سامنے کے ہم بھارت میں دو قسم کی مخلوقیں ایسی پائی جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کو بیق وقت ہنسی بھی آتی ہے اور ترسلی ایک تو نریندر مہودی کے وہ اندھے بھکت ہیں جو اسے بھگوان کا درجہ دیتے ہیں یعنی اپنا خدا مانتے ہیں ان کی ان بیوکوفیوں کی ویڈیوز اکثر ہم آپ کو اپنے چینل پر دکھاتے رہتے ہیں جبکہ دوسری مخلوق بھارت کا وہ گودی میڈیا ہے جو بھارت کے عام عوام سمیت پولیٹیشنز سیلیبٹیز یعنی ہر ایک سے زلیل ہونے کے بعد بھی نریندر مہودی کی چمچہ گیری کرنے سے باز نہیں آتے یہ وہ مخلوق ہے جس کو اپنی عزت سے زیادہ پیسے سے پیار ہے اور اسی پیسے کا پیار انہیں اس نہج پر لے آیا ہے کہ آج راہ چلتے لوگ بھی انہیں زلیل کرتے دکھائی دیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نریندر مہودی کے چمچے اور پالتو گودی میڈیا کے ریپورٹروں کو زلیل ہوتا لائیو دکھائیں گے کہ اس طرح ایک ہندو شخص نریندر مہودی کی پولیسیز پر جب تنقید کر رہا تھا تو گودی میڈیا کے یہی چمچے چمانٹے بیچ میں لکمہ دینے لگے تو پھر کیسے اس غصے سے بھرپور شخص نے گودی میڈیا کے ان ریپورٹروں کو جو کے بڑی تعداد میں موجود تھے انہیں سریاں زلیل بھی کیا اور انہیں ان کی اوقات بھی دکھائی غیر ان ریپورٹرز کی غلطی نہیں ہے انہیں جو اپنے آقاؤں کی طرف سے پیغام آتا ہے یا جو تلقین کی جاتی ہے اسی پر ہی اپنی ساری ریپورٹنگ کرتے ہیں اور جہاں کوئی نریندر مہودی کے خلاف بات کر رہا ہو تو اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہر جگہ سے زلیل و رسوا ہی ہوتے ہیں آئیے آپ کو لے کر جلتے ہیں اور ایک ایسی شخص کی ویڈیو دکھاتے ہیں جو نریندر مہودی کے چمچوں کو ان کی اوقات لائیو کئی کیمروں کے سامنے دکھاتا نظر آ رہا ہے مگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارے شکھ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنے قیمتھی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا پرمانی اپرادھی ہے کون نتیانو اندر ہے اپرادھی ہے سارے اپرادھی جب منتری بنیں گے تو اسی طریقے کی بات ہوگی آپ بات آؤ گارڈ بنانے کی بات تو کریں لے کریں بات پا کریں لے کے آگے نوکری دیں گے اے سران راجبہ کریں گے لے نوکری دیں گے آپ کے باپ نے آپ کو پیدا کیا ہے گارڈ کی نوکری کریں لے کے لیے بات پا کریں لے کے سامنے میں تکہی ہے اس کلاش ویجابر کی ایسے اس دیش دروہی سے کہیے اپنے بیٹا آکاس ویجابرگیے کو بیدھائیت سے ریزائن مروا کے اگنی میر کی نوکری دلائے تاکہ وہ بھاچپا کھاڑی آلے میں نوکری دیں گے کہیے ہرے سوا سننے رہے سننے رہے سننے رہے سننے پہلے بات جس طریقے سے اسرائیل میں چار سال کی دیش سیوہ کا پرادھان ہے اسی طریقے سے ان کو کہو کہ بھاچپا کے تمام بیدھائیت بھاچپا کے تمام سامسط بھاچپا کے تمام حرام میں کھانے والے بورڈ میں ڈائریکٹر ویگرہ جو بنے ہیں اپنے اپنے بچوں کو چار سال کے لیے اگنی بھیر میں بھیجیں ان کو چھٹھی رات کی دودھی آدھا جائے گی ارے کم سے کم باپ و داداؤں نے دیر سبھکتی نہیں کیا تو اب تو تم بھی کرلو باپ تو دھولو بھج پائیو بھگو دھاری چکڑھی والو اب کیا سرم آ رہی ہے کم سے کم کہنے والے پہ رہو گے کہ ہم ساورکر کی آلادے نہیں ہیں ہم گوڑسے کے لوگ نہیں ہیں ہم گوڑکر کے لوگ نہیں ہیں ہم ہٹ گیوار کے لوگ نہیں ہیں جس سمیں دیش آزادی کی لرائی لرہا تھا یہ بھگو دھاری چڑھی والے گورے انگریجوں کے دالالی کر رہے تھے جس سمیں بارہ روپے مہینہ مل رہا تھا ساورکر کو ساٹھ روپے مہینہ پینسل مل رہا تھا کس بات کا تھمکا لگنے کا اسی بات کا جب دیش آزادی کی لرائی لرہا تھا دیش کا سب سے بڑا گدار سیما پرچھا مکھر جی کیا کر رہا تھا بھارت چھوڑو آمدولن کچھ ان لے کے لئے چھتھی لکھ رہا تھا اس کے بدلے میں گاڑ کی نوکری لی یہ لوگ گداروں کی ٹولی شروع سے رہے ہیں جب سے یہ سکتہ میں آئے دیش کو گرد میں ڈھکیل دیا اگنی بیر یوزرہ اگر اچھی ہے تو کاروائی کر رہے سنا ہے بچپ بھارت چھوڑو جس نے دیش کے لئے کھون بہایا ہو گیا گدار اور جس نے سنو ہمارے باپ داداؤں نے سیما پرچھا مکھر جی کیا میرے ہمارے باپدادہوں نے دلالی نہیں کی ہمارے باپدادہوں نے جیل گیا ہمارے باپدادہوں نے دلالی نہیں کیا ہمارے باپدادہوں نے دلالی نہیں کیا روٹی کھاتے ہو ہمارا دھروں نے دلالی نہیں کیا رام کے اچھے آدرس تھے رامن ککڑ میں ہی تھا ہم اس کو گالی دیتے ہیں اس کا کتلہ جلاتے ہیں آپ پتری کارکزہ کرو گے آپ سوال پوچھو چینہ ایلو سی پر کیسے کروز کر رہا آپ سوال پوچھو مانگا یہ تنی کیا چاندہ تیچھے جائے گی آپ لوگوں نے تو بتایا تھا چاند پر پلاٹ ملے والا ہے جو اپنا پلاٹ ہے اس کو بیج بچنے کی تیاری ہوگی آپ کے باپدادہ لیں گے میں نہ ٹھنکا لگاؤ گے تو تب ہی نہ گوھر میں میمبر بنوگے آپ لوگ آتنکبادی ایک جگہ حملہ کر سکتا ہے دیش کی میڈیا کے جو پترکار ہیں جتنا استر نہیں گرا اب سمجھے بھاگپا کی شرک برے لی میں جھنگا نہیں گرا اتنا استر گر کے آپ لوگوں کا آپ لوگ ورلڈ رینکنگ میں پترکاروں کا کیا ستھان ہے آپ بتو کتنا پڑیا ہے ایک سو پچاس نمبر پہ ہے اچھا ہے اچھا ہوتا 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 ہے ہم بتو ہم بتو آپ سمجھاؤ اپنے بھائیوں کو آپ لوگو شرم بلکل نہیں آدھی ہے بلکل آپ لوگ اتنے بے شرم اور نرلش ہو لائتو مرے ڈھیٹھو جیئے آپ کا ورلڈ کے سوچی میں ایک سو پچاس مہ آس تھان ہے پھر بھی آپ کا لئے اتھا ہے آپ سوال پوچھو کیا بھائیسپا کے تمام نیتا اگنی بیر میں اپنے بچوں کو بھیجیں گے رابی کیسر بھیج رہے اپنی بیٹی کو سننے رہے یہ سرکولر بناو رہا کی کوئی ڈاکٹر تبھی بنے گا جب وہ اگنی بیر بنے گا کوئی انجینئر تبھی بنے گا جب وہ اگنی بیر بھیج رہا سب نیتا کوئی بھی اگر راجنیت لڑ کرے گا پیسے تو دیئے جا رہے برات کے چا سال گوار پیسے تو دیئے جائیں گے اگر ابھی آپ کو کوئی پانچلاک دیکھے دوتھا پر مار دیتا اچھا ہے پیسے دیتا پیسے دیتا چھونو حت دکٹر مل رہے پیسے دیئے جائیں گے ایک گولڈن پیلیر ہوتا ہے سمارے سمیں دیکھنے کا ہوتا ہے سترہ سال سے بائس سال تک وہ سمیں خراب کیا جا رہا ہے یہ ساجیس ہے شنڈینتر ہے اور پریوگ ہے جو آرکشن کی شدہ سے پنچت رکھنے کے لیے لوگوں کا جو گولڈر پیریڈ ہے جو لوگ ہائیہ ریسکیشن میں اور بڑیہ نوکری میں جائیں گے انہوں لوگوں کو روکنے کا دوسرا یہ جو چار سال کے کورسز ہیں اس میں آپ نے فائدہ کینا دیئے کہ دس پرسنٹ آرکشن بھی دیا جائے گا اگر آلاکھ دیئے جائیں گے آرے بھائیہ تب آپ جب پانچ سال کے لیے آپ دیش رکھنے کے لیے سنسب میں بیٹھتے ہو بہت موسیقی